السلام علیہ وآلہ وسلم سلام علیہ وآلہ وسلم مری نوازش ایک سلوات اتنی بلند پڑھیں جتنا آل محمد کا مقام ذہنوں میں بلند ہو سکتا ہے مری نوازش بہت شکریہ میں دعا گو ہوں کہ محمد اور اہل بیت محمد کا خالق بحق محمد اور اہل بیت محمد اس مجلس عذاب میں آپ کی حاضری کا آپ کو بہترین آج رطا فرمائے ہم سب محتاج ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے ان کے دروازے پر وحشی آئے تو انسان بن جاتا ہے انسان آئے تو مسلمان بن جاتا ہے مسلمان آئے تو سلمان بن جاتا ہے سلمان آئے آسمانوں پہ اگر جبریل ہے تو مجلس کے درمیان میں آکے بیٹھ کے تمہارے ساتھ تذکرہ سنے علی کا دونوں ہاتھ بلند کر کے غدیر خم سمجھ کے سلمان مزاج بن کے آسمانی نعرہ مجھے سناو نعرہ آسمانی نعرہ سلامت رہے آپ ہائے اجازت میں آغاز کروں سارے جاگ رہے ہو الحمدلو میرا پہلا لفظ قابل توجہ ہے قبلہ پہلا لفظ اور اگر وہ سن لیا تو سارا دن اس لفظ کا سرور نماز تحجد کی طرح جاری رہے گا اگر پہلا لفظ سن لیا اور سمجھ میں آ گیا تو بول پڑنا میرے ساتھ ساری کائنات میں جو انسان پہلا لفظ سمجھ میں آئے تو میرے ساتھ بولنا ضرور ہے بس اتنی گزارش ہے کہ چپ نہ رہے کوئی اگر سمجھ میں آئے تو بولنا ہے نہ سمجھ میں آئے میری قسمت ساری کائنات میں جو انسان توجہ بلا ساری کائنات میں جو انسان اپنے کٹے ہوئے بازموں کے حسار میں اسلام کو تحفظ عطا کرے اسے عباس کہتے ہیں جو انسان کٹے ہوئے بازموں سے اسلام کا تحفظ کرے اسے عباس کہتے ہیں تمہارے چھلکتے اوپے نعرے سے میری طبیعت چاہ رہی ہے کہ آج کی یہ مجلس میں باب الحوائے جناب عباس کے نام سے پڑھوں ٹھیک ہے جو تھوائے گا کہ نہیں عباس عباس میں چار حرف ہیں لکھے پڑھے پڑھنے لکھنے والے دوست موجود ہیں انٹیلیجنشیہ سے تعلق رکھنے والے دوست موجود ہیں عباس اگر لکھ کے دیکھو اب بھی ذہنی طور پہ عباس لکھو نہ ذہن میں عباس لکھو نہ ذہن میں اس پورے نام میں کہیں ذہر نہیں ہے ذہر نہیں جس کے نام میں ذہر نہ ہو وہ دشمن سے ذہر کیسے ہو جگتے ہیں این بے علف سین پہلا حرف کون سے ہے قبلہ چنلی خیال نے جو عزل میں علی کی این یوں نہیں جاگتا ہوا مجمع ہے اور اتنا سمجھدار مجمع بڑے عرصے بعد ملا ہے یہاں آلے محمد آپ کو سلامت رکھیں میرے ساتھ بولتے ہیں چنلی خیال نے جو عزل میں علی کی این اگلا حرف بے بے بزعت رسول کی اسمت کا زیب و زین زرہ جاگتے ہیں قبلہ زرہ جاگتے ہیں چنلی خیال نے جو عزل میں علی کی این بے بزعت رسول کی اسمت کا زیب و زین اگلا حرف الحمد کے علف کا سرافہ دلوں کا چین اگلا حرف و ناس کی یہ سین یہ نت کے دلے حسین ہر حرف کائنات کا اکاس بن گیا دیکھا جو غور کر کے تو ابباس بن گیا بہت بڑا جنہیں نام علی لینا ہے پلند آواز میں دلیری کے ساتھ نعرہ حیداری ہر حرف کائنات کا مہربانی حضورت اکاس بن گیا دیکھا جو غور کر کے تو ابباس بن گیا مرد فقیح ابباس رجل فقیح ابباس باب الحوائد ابباس علی کی باد علی کی شکل والا ابباس کربلا والوں کا مشکل کشاہ ابباس ہائے ہائے ذرا جانگ دے آو کیونکہ ٹائم اتنا شارٹ ہے دونوں بھائی اللہ معرفان حضورت آپ دیو اور مجھے مختصر وقت میں اپنا وقت پورا کرنا ہے اگر اجازت دو سارے حضورت قتل وعدہ ہے اپنا اے سخیح ابباس کے پرچان ٹھک کے نہ سنو میں اس کا ذکر کرنا ہوں ابھی میں بتاتا ہوں کہ اس کے صدقے میں دعا کیسے قبول ہوتی ہے اٹل وعدہ ہے اپنا اے سخیح ابباس کے پرچم جو وعدہ کرے وہ بولے میرے ساتھ اٹل وعدہ ہے اپنا اے سخیح ابباس کے پرچم یہ دنیا کیا ہے محشر کو بھی ہم بیدار کر دیں گے اٹل وعدہ ہے اپنا اے سخیح ابباس کے پرچم یہ دنیا کیا ہے محشر کو بھی ہم بیدار کر دیں گے یہ دنیا کیا ہے محشر کو بھی ہم بیدار کر دیں گے یہ دنیا کیا ہے محشر کو بھی ہم بیدار کر دیں گے یہ دنیا کیا ہے محشر کو بھی ہم بیدار کر دیں گے اگر شبیر کے ماتم پہ پابندی ہو جنت میں تو پھر جنت میں بھی جانے سے ہم انکار کر آسمانی طور پہ اٹل وعدہ ہے اپنا اے سخی عباس کے پرچم یہ دنیا کیا ہے محشر کو بھی ہم ویدار کر دیں گے اگر شبیر کے ماتم پہ پابندی ہو جنت میں جنت میں جنت میں تو پھر جنت میں بھی جانے سے ہم انکار کر دیں گے اور بتاتا ہوں آج ناصر کرنی نہیں کبلا شجاعت کا صدف مینارہِ الماس کہتے ہیں آج میرے سمجھ دار دوستو شجاعت کا صدف مینارہِ الماس کہتے ہیں غریبوں کا سہارہ بے قسوں کی آس کہتے ہیں غریبوں کا سہارہ حضور توجہ چاہتا ہوں کبلا صاحب آپ کی حضور آپ کی توجہ سرکار آپ کی توجہ جناب آپ کی توجہ سجاد کا صدف مینارہِ علماز کہتے ہیں غریبوں کا سہارہ بے قسوں کی آس کہتے ہیں غریبوں کا سہارہ بے قسوں کی آس کہتے ہیں جزیدی سادشیں جس کے عالم کی چھاؤں سے لرزیں اسے عرض و سماوالِ سخی عباس حیداری اور ربعی سرادوں سارے چاہتے ہو عباس کی وفا سے جسے بھی اناد ہو بغض ہو اناد ہو عباس کی وفا سے جسے بھی اناد ہو اس کو خطابِ کوفی و شامی دیا کرو بول جائے عباس کی وفا سے جسے بھی اناد ہو اس کو خطابِ کوفی و شامی دیا کرو اس کو خطابِ کوفی و شامی دیا کرو جب بھی مقابلے میں صفحوں یزید کی عباس کے عالم کو سلامی دیا کرو نارے حیداری بڑی مہربانی حضور بڑی نوازر عباس کے نام پہ بہت بلند سلامات پڑھ لو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اسی عباس کا گیارہ سال کی عمر میں گیارہ سال کی عمر میں اسی عباس کا سفین کے میدان میں معاویہ کے ایک لاکھ تالیس ہزار کے لسکر پہ پہلا حملہ سنا جو سننا چاہتا ہے بہت برند نارا سنائے گا تم آگے بڑھوں گا بڑی نوازر عباس کا حملہ سفین کے میدان اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا کتاب موجود ہے جس کا نام ہے ملاقات با امام الزمان جس جس بزرگ نے امام الزمانہ سے ملاقات کی ہے اس کے انٹرویو چھپے ہیں ان کے آغا حسن ابتہی نے لکھیا اردو میں چھپ گئی ہے ولی العاصر ٹرسٹ نے چھپی ہے ملاقات با امام الزمان اس میں ایک انوان ہے حضرت عباس کی مجلس میں امام الزمانہ کی حاضری میرا جی چاہتا ہے مجلس پہنے کو اور آپ کی حوصلہ افضائی کی وجہ سے حضرت عباس کی مجلس میں امام الزمانہ کی حاضری آغا حسن ابتہی لکھتے ہیں کہ ایران کے ایک بزرگ مشتحد قافلہ لے کے حج پہ جا رہے تھے صبح حج پہ جانا تھا رات کو انہوں نے دو رقات نماز حدیعہ امام الزمانہ سرکار باقیات اللہ پڑھی اور گزارش کی کہ مولا مجھے کوئی خاص ہدایت فرمائے حج کے بارے میں تو ابھی وہ دعا مانگ رہا تھا کہ ایک نورانی کرسی لگی سرکار آکے بیٹھ گئے اس نے قدم بوسی کی حضور کہتے ہیں مبارک ہو اللہ تجھے حج کی سعادت نصیب کر رہا ہے سرکار کوئی ارشاد فرمائے ہدایت کریں سرکار کہتے ہیں باقی ارکان حج تو اسی طرح سے پورے کرو جیسے فقہ میں لکھے ہوئے ہیں حضور آپ کو ہدایت فرمائے کوئی خاص بات سرکار کہتے ہیں اگر میری بات سنتے ہو امام الزمانہ فرماتے ہیں اگر میری بات سنتے ہو تو جب روزِ عرفہ میدانِ عرفات میں پہنچو یومِ عرفہ جب میدانِ عرفات میں پہنچو تو وہاں ایک منادی کرنا کہ جتنے شیعانِ حسین ہیں وہ سارے اکتھے ہو جائیں اور وہاں ایک مجلس کرنا یومِ عرفات میں اور اعلان کرنا کوئی بیمار ہے وہ بھی آئے کوئی مقروض ہے وہ بھی آئے کوئی بے اولاد ہے وہ بھی آئے کوئی معذور ہے وہ بھی آئے اس مجلس میں اور میری ہدایت یہ ہے کہ اس مجلس میں عباس ابنِ علی علیہ السلام کا ذکر کرنا وہ مجلس جنابِ عباس پہ پڑھنا ہاتھ جوڑ کے مشتہد کہتا ہے مولا کوئی خاص بات ہائے ہائے سرکار امامِ زمانہ فرماتا ہے خاص بات یہ ہے جہاں مجلس ہونا عباس کے نام پھی جہاں زاکر عباس کا ذکر کرے محمد سے اسکری تک ہر معصوم میرے جدِ امجد میری ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ میں کائنات کا نظام چھوڑ کے اس مجلس میں جاؤں وہاں بیٹھوں جب زاکر عباس کے فضائل پہے جو جو مومن یا مومنہ خوش ہو رہے ہوں عباس کے ذکر پہ اور جب مسائب پڑھے چیخے مار کے رو رہے ہوں میں امامِ زمانہ ہوں میں اپنی دائیں ہتھیلی پہ انگوشتِ شہادت کے ساتھ اس مومن یا مومنہ کے دل کی آرزو لکھ کے نیچے اپنے دستخط کر کے اپنے ماتحت ملائے گا کو بلا کے کہتا ہوں کہ یہ عباس کا ذکر سن کے خوش ہو رہا ہے یا عباس کا تذکرہ سن کے رو رہا ہے اس کی جو دلی مراد ہے مجلس سے اٹھنے سے پہلے پوری کر دو چنانچہ آگے واقعہ ہے وہ کہتا ہے میں نے میدان عرفات میں مجلس کی جب میں نے مجلس شروع کی تو ایک مستور تھی جو مازور جسم تھا جس کا ویل چیر پہ پیوں مالک کرسی پہ بیٹھ کے مجلس سن رہی تھی بار بار مجلس کے درمیان دیکھتی تھی تین دفعہ اس نے سلام کیا مجتحد کہتا ہے میں نے غور سے دیکھا معصوم بیٹھے ہوئے میں نے سلام کیا مجھے اشارہ کیا بتانا نہیں اب جو میں نے عباس کے فضائر پڑھے وہ مومنہ نعرہ حیدری لگا کے بلند آباز میں اس نے جب داد دی خوش ہوئی تو میں نے معصوم کو دیکھا میرے امام نے خوش ہو کے مسکرا کے کہا اس مستور سے مومنہ سے کہ کرسی چھوڑ دو کرسی چھوڑ دو کرسی چھوڑ دو وہ کہتے ہیں مولا میں تو معذور ہوں کہا میں امام ہو کے کہہ رہا ہوں چھوڑ دو کرسی اب جو اس نے کرسی چھوڑی تو اس کا وہ معذور پن جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا وہ بار بار اب سارے مومنین کو جب پتہ دلا تو معصوم غائب ہو گئے اس لیے چونکہ صادق الواد امام کا حکم ہے وہ سگارت فرما رہے ہیں میں آقا کے حدمت میں دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ مولا آپ کے فرمان کے مطابق میں جناب عباس کا ذکر شروع کر رہا ہوں مومنین بھی بیٹھے ہوئے ہیں مومنات بھی بیٹھے ہوئی ہیں ہر ایک کے دل کی آرزو ہے اب میں عباس کا تذکرہ کرتا ہوں سرکار ان میں سے جو بھی عباس کے ذکر پر خوش ہوتا جائے آپ صادق الواد ہیں ان کی دعائیں پوری کرتے جائے کوئی بیمار ہوگا کوئی محتاج ہوگا کوئی مقروض ہوگا کوئی بے اولاد ہوگا آؤ اج موجزے کی مجلس پڑھتے ہیں امام زمانہ سے میں نے گزارش کی ہے سرکار سے دارت فرما رہے ہیں میرے ساتھ بولتے ہو یہ مدے کوئی ساتھ کون بیٹھا ہے دل میں اپنی آرزو رکھو عباس کے ذکر پر بلکل جنون کی عالم میں سنو میں سفین شروع کرتا ہوں ذکر عباس جب عباس کی مبدت جوش مارے اس وقت نادے بھی لگاتے ہیں پھر مسائب بھی جنب عباس کے پڑھوں گا اور مرادیں لے کے اٹھیں گے ہے اجازت مجھے میرا آخری امام سرکار میں گزارش کرتا ہوں سارے مومنین اور مومنات کی طرف سے بعد صد ہزار سلام آپ تشریف لائیں مولا میں عباس کا ذکر کر رہا ہوں یکم ربی الاول ارتیس ہجری کی حیال اود صبح کے غیرت من سورج نے جاگتے ہو جب اللہ پوری توجہ میں نے دعائیں قبول کرانی ہے اور خود بھی دعائیں مانگنی ہے مولا میرے بھائی مجاہد کی زندگی دراز کرے اس کے بھائیوں کو سلامت رکھیں یکم ربی الاول ارتیس ہجری کی حیال اود صبح کے غیرت مند سورج نے بڑے سمجھدار بیٹھے کوئی لفظ میں رضائے نہیں جا رہا یکم ربی الاول ارتیس ہجری کی حیال اود صبح کے غیرت مند سورج نے دجلہ کے سنگین ساحل سے سر چکراتی ہوئی سرکش موجوں کی آپی نقاب سرکا کر سفین کے میدان کو دیکھا جاگتے ہو میرے ساتھ ساتھ نعرہ حدری حلی 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 اگر مراد نہیں ہے آج تو یکم ربی الاول ارتیس ہجری کی حیال اود صبح کے غیرت مند سورج نے دجلہ کے سنگین ساحل سے سر چکراتی ہوئی سرکش موجوں کی آپی نقاب سرکا کر سفین کے میدان کو دیکھا سورج اور تاریخ اکٹھے سفین کے میدان کو دیکھ رہے ہیں دجلہ کے دو کنارے دائے کنارے پر دیکھنا میری طرف دجلہ کے دو کنارے دجلہ کے بائے کنارے پر بنی امیہ کے دسترخان کی نچڑی ہوئی ہتیاں چچوڑ کر پلنے والے قرائے کے ایک لاکر تالیس ازار سپاہا اللہ جانے سن رہے ہو دجلہ کے دائے کنارے پر بائے کنارے پر ایک لاکر تالیس ہزار بنی امیہ کے دسترخان کی نچڑی ہوئی ہتیاں چچوڑ کر پلنے والے قرائے کے ایک لاکر تالیس ہزار جن کا کمانڈر یزید کا بھی باپ جاگو یار یزید کا بھی باپ سفیان کا بیٹا موابیہ اس کا نام ہے یہ ان کا کمانڈر ہے دجلہ کے دائے کنارے پر صرف پچیس ہزار کے قریب فرزندان توحید کا لشکر جرار جن کا چیف آف دی آرمی سٹاف سلطنت غیرت کے مطلق علیان سلطان عمران کا غیرت مند بیٹا علی دو مرات ملند کر کے نارے حیدوری امام زمانہ کی حاضری ابباس کی مجلس دل میں رکھو مراد ہے کمانڈرین چیف چیف آل دی ابباس نے چراغ وفا کے جلا دیئے سلامت رو سلامت رو ہاں ربائی پڑھئے تو ایک سیکن سے جب درگوں سے پوٹے گا پھر میں آپ سے گزارش کروں گا ربائی پڑھئے ایک ربائی پڑھنا میں ربی جی چاہتا ہے سینے میں جو ابباس کے قدموں کی دھمک ہے سینے میں جو ابباس کے قدموں کی دھمک ہے حیبت رخے گیتی کی سرے آرش تلک ہے سینے میں جو ابباس کے قدموں کی دھمک ہے حیبت رخے گیتی کی سرے آرش تلک ہے یہ کہہ کے گزرتا ہے گرجتا ہوا بادل کیا بجلی میرے ابباس کے لہجے کی کڑک ہے سلامت رو سلامت رو جو حیبت رو جیو حاغں صاحب حاغں صاحب یہ کہہ کے گزرتا ہے گرجتا ہوا بادل ججلی میرے عباس کے لہجے کی کڑک ہے دجلہ کے دائیں کنارے پر صرف پچیس ہزار کے قریب فرزندہ توحید کا لشکر جرار جس کا چیف آف دی آرمی سٹاف سلطنت غیرت کا متلک لنان سلطان عمران کا غیرت مند بیٹا علی علی یکم محرم کو سفین کے میدان میں آئے یکم محرم کا چاند دیکھ کے علی اپنی فوج کو طلب کر کے کہتے ہیں میرے دلیرو میرے جگردار و خبردار محرم کا چاند تلو ہو گیا میں بانی شریعت کا جانشین ہوں شریعت مت توڑنا محرم اور سفر دو مہینے محرم اور سفر محرم اور سفر یہ دو مہینے مسلمانوں پر لڑائی کے لیے حرام ہے اپنی تلوار نیام میں ڈال لو ادھر سے کوئی حملہ ہو مدافعت ضرور کرنا اپنی طرف سے کوئی حملہ نہ کرنا پورے ساٹھ دن تک کوئی حملہ نہ کرنا محرم اور سفر کوئی حملہ نہ کرنا علی کہتے ہیں تمہارا رزق جانے تمہاری اولاد کا رزق جانے محرم میں بھی علی کی فوج بیٹھی رہی سفر میں لطفار آئے کے نہیں آ رہا بولتے ہو میرے ساتھ میں جناب عباس کا واسطہ دے کے ہر مومن سے کہہ رہا ہوں میرے ساتھ بولتے ہو تاکہ لطفہ آئے مجلس کا محرم گزر گیا کبلا سفر گزر گیا دو مہینے گزر گئے آپ دیکھ رہا میری طرف کبلا دیکھ رہا میری طرف تمہیں چاہتا ہوں میرے بزرگ بیٹھے ہوئے نوجوان بیٹھے ہوئے دور دور سے آئے مومن اور میں جراب سرکار امام زمانہ کی سدارت میں پڑھ رہا ہوں میرا مولا آج آپ کی حاجتیں پوری کرے گا یقیناً پوری کرے گا بولتے ہو میرے ساتھ محرم گزر گیا سفر گزر گیا یکم ربی اللہ وال کے سورج کی پہلی کرم علی کے چہرے کا تواف کرنے کے لیے ادھر سے تلو ہوئی علی نے سوچا یکم ربی اللہ وال ہے علی اللہ کا ارادہ بن کے اٹھا آواز آئی مالک ایسٹر مالک ایسٹر جی مالک ایسٹر ہماری سواری لاؤ یکم ربی اللہ وال کا سورج تلو ہو گیا ہم اپنی فوج کا مہینہ کرنا چاہتے ہیں مالک ایسٹر سواری لائیا آپ دیکھتا ہوں کون جاگ رہا ہے مالک ایسٹر سواری لائیا علی نے دایا پاؤں رکھا دیکھنا میرے طرف علی سواری طرف برہے علی نے پہلا قدم اٹھایا کائنات میں زلزلہ آیا علی نے دوسرا قدم اٹھایا عرضو سما کے سر چگر آیا علی نے تیسرا قدم اٹھایا تسلیس پرستوں پہ قیامت ٹوٹی علی نے چوتھا قدم اٹھایا علی کا تباہ کرنے کے لیے عیسیٰ نے چوتھا آسوان چھوڑا علی نے پانچہ قدم اٹھایا پنجتن کی قائرت سمٹ کے علی کی آنکھوں میں آئی علی نے دایا پاؤں رکاب میں رکھا قرآن نے الحمد پڑھا جاگ رہے ہو نعرے حیدری علی نے دایا پاؤں رکاب میں رکھا قرآن نے الحمد پڑھا علی زین پہ بیٹھا قرآن نے یاسین کا سایہ کیا علی کا دایا پاؤں رکاب میں آیا قرآن نے بنناس کا نظرانہ پیش کیا علی نے گھوڑے کی باغ اٹھائی علی نے گھوڑے کی باغ اٹھائی علی نے گھوڑے کی باغ اٹھائی ادھر علی نے گھوڑے کی باغ اٹھائی علی کے بدلتے ہوئے چہرے کے تیور دیکھ کے اسرائیل نازل ہوا رکاب بوسی کر کے موت کا فرشتہ اسرائیل کہتا ہے مولا میں آپ کا کار کن ہوں آج آپ کے تیور بتاتے ہیں کائنات کی خیر کوئی نہیں میں جو نوکر ہوں مجھے حکم دے ایک لمحے کے اٹھارہ ہزار میں حصے میں معاویہ کے ایک لاکر تالیس ہزار لشکلیوں کی روح قبض کر کے تیری نالائن پہ چھڑک دوں علی ٹھوکر مار کے کہتے ہیں دور ہت جا دوسروں کا مارا ہوتا شکار کھانا علی کی بھی توہین ہے علی کی اولاد کی بھی توہین ہے بغدے آؤ سلامت رہو سلامت رہو آخری آدمی تک جرگر میں ابباس کی ممددت ہے نعرہ حیداری سلامت رہو قبلہ آل محمد آپ کو سلامت رہو بھیک مانگنی یہ آج کھلا ابباس کا تذکرہ ہے امام زمانہ کی صدارت ہے آج لینا ہے علی 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 دوسروں کا مارا ہوتا شکار کھانا تم میری طرح دیکھو علی کی بھی توہین علی کی اولاد کی بھی توہین علی آئے فوج کے ہوتے ہیں تین حصے ایک مہمنہ ایک مہسرہ ایک قلب لشکر مہمنہ کہتے ہیں دائیں حصے کو مہم مہسرہ کہتے ہیں بائیں حصے کو قلب لشکر کہتے ہیں درمان لشکر کو علی آئے مہمنہ پہ مالک ایسطر کا پہرہ دائیں مالک ایسطر ساتھ چلا علی مہسرہ پہ آئے ابراہیم بن مالک ایسطر دائیں مالک ایسطر بائیں ابراہیم بن مالک ایسطر درمیان میں علی خرامہ خرامہ چلتا ہوا علی کا گھوڑا تہلتا ہوا قلب لشکر میں پہنچا علی سفین پہلی لڑائی ہے میرے دوستو میری تعاید کرنا سفین پہلی لڑائی ہے جس میں علی کے گیارہ بیٹے بنفس نفیز سریک ہوئے چوتیس سال کا حسن تیتیس سال کا حسین بائیس سال کا محمد انفیہ اٹھارہ سال کا عون بن علی تیرہ سال کا جعفر بن علی گیارہ سال کا عون بنین کے دودھ علی کے خون کے مشتر کا تاثیر اپاس علی آئے کلب لشکر میں گیارہ بیٹوں نے دائرہ بنایا کوئی رکاب چومتا ہے کوئی نارین چومتا ہے کوئی پانک چومتا ہے کوئی ہاتھ چومتا ہے علی گھوڑے کی زین سے زمین پہ یوں آئے جیسے محمد میراج سے واپس آیا تھا بطفارہ ہے تھکا ہوا نارانی چاہیے میرے پیر نارانی چاہیے سلام بطرہ آئے جری دیس بیٹے گیارہ بیٹے شریف ہوئے کبلا علی کہتے ہیں میرے جگردار بیٹو میرے جگردار بیٹو میرے دلیر بیٹو دو مہینے گزر گئے دو مہینے گزر گئے دو مہینے گزر گئے میرے جگرداروں نے کوئی تلوار نہیں چلا ہے سب کی تلواریں جنگ آلود ہو گئیں محرم گزر گیا سفر گزر گیا آج جکم ربی اللہ والکر کا سورہ تنزیہ انداز میں تلو ہوا ہے میں علی چاہتا ہوں طلب چکو میرے جانتے میں علی چاہتا ہوں میرا کوئی بیٹا مآبہ کے ایک لے کرتا hablando 40 ہزار کے لسکر پہ پہلا حملہ کر کے تاریخ پہ ثابت کرے علی بڑا ہو یا چھوٹا علی ہوتا ہے علی بڑا ہو یا چھوٹا جانتے ہو اگر کچھ لینا ہے آج تو علی بڑا ہو یا چھوٹا علی ہوتا ہے حسن آگے پڑھے شاہد سب توجہ حسن آگے پڑھے بابا میں سب سے بڑھا ہوں مجھے اجازت دے معاویہ کے لشکر پہ پہلا دیکھو میرے طرح پہلا حملہ میں کروں جب امام حسن علیہ السلام نے کہا مجھے اجازت دے معاویہ کے لشکر پہ پہلا حملہ میں کروں علی کہتے ہیں حسن میرے قریب آؤ حسن میرے قریب آؤ حسن میرے قریب آؤ حسن میرے قریب آؤ حسن قریب آیا اور قریب آؤ پیشانی چومی سینے سے لگایا پیشانی چوم کے سینے سے لگا کے سرکار کہتے ہیں حسن 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 تو اور حسین مباحلہ کے دن سے محمد کے بیٹے ہو میں نے اپنے بیٹے سے کہا ہے سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو تو اور حسن مباحلہ کے دن سے جاگتے ہو سین محمد کے بیٹے ہو میں نے اپنے بیٹے سے کہا ہے پوری توجہ میری جانے محمد عرفیہ نے اجازت مانگی نہیں ملے اور ان نے اجازت مانگی نہیں ملی جعفر نے اجازت مانگی نہیں ملی گیارہ سال کا عباس کبھی بابا کے قدموں کو دیکھتا ہے کبھی دلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھتا ہے کائنات کے نظام کو انگوشت شہادت کی پوشت پہ اگے ہوئے ناخن کے ناخن کے اشارے پہ سبھالنے والا علی عباس کا ارادہ تار گیا گیارہ سال کا بیٹا ہے علی نے قابل جرنیل کی طرح سچ سے پاؤں تک عباس کا مطالعہ کیا آوازہی مالک ایسٹر جی مالک ممبر اسے جانتے ہو میری آج کی مجرد ذہن میں رکھنا اسے جانتے ہو مالک کہتا ہے مولا جانتا ہوں یہ کون ہے آوازہی جب جذبات و محسوسات کا سوز تفکر و تخیل کے شولے شعور و ادراک کا باندپن وجدان و آگہی کا نتک موجہ شمیم کا خرام کلیوں کا روح شگوفوں کا بحروم پھونوں کا گداز آبشاروں کا ترنم سباؤں کا لمس ستاروں کا جمال جب ایک جا ہوتے ہیں اور علی کے خون اور ام البنین کے دودھ میں مل کے جب بھرتے ہیں تو توحید اپنے آجل پر نورانی کلم سے ایک نام لکھتی ہے جسے عباس کہتے ہیں آبازہی میرا جی چاہتا ہے پہلا حملہ عباس کرے گیارہ سال کے عباس کو دیکھا مالک اشتر نے ادھر علی نے دیکھا آبازہی مولا تیرے انتخاب پہ کون شک کر سکتا ہے علی کہتا ہے حسن عباس کو تیار کرو گیارہ سال کا عباس ہے حسن نے خود سر پہ رکھا حسین نے زیرے پہنائی محمد انفیہ نے محمد انفیہ نے کمر بند باندھا جعفر نے نالین پہنائے محمد انفیہ نے کمر بند باندھا جعفر نے نالین پہنائے نالین کہنا ہے اور دور کے آن گھوڑا لے کے آیا ادھر گھوڑا لے کے آیا ادھر بڑے علی نے چھوٹے علی کو زین پہ سوار کیا تھگے ہو اگر لطف آرہا ہے تو آسمانی نعرہ حیدری اب بات سوار ہوا قبلہ لطف مجھے بھی آرہا ہے دعائیں سب کے دل میں ہیں اب سملتے آنا اب باس تیار ہوا گھوڑے پہ سوار ہوا دس بھائیوں نے دعا دی علی نے دعا دن کی اب باس کہتے ہیں بابا اجازت ہے علی کہتے ہیں شاباش اب باس اب باس نے باس اٹھائی میدان کو جانے لگا چود میں قدم پہ اب باس پہنچا جب گھوڑے کے تاپوں کی آواز آئیں اب باس نے مر کے دیکھا علی بادشاہ گھوڑا روکا اب باس لے علی کا واستہ توجہ میری جانے گھوڑا روکا اب باس لے علی قریب آئے شجاعت کی کہکشان علی کے قدموں پہ جھگی بابا حکم کریں آواز آئی کچھ باتیں یہاں بتانا ضروری تھی موڑا حکم کریں آواز آئی اب باس لشکر زیادہ ہے تجھے میدان حرب کا تجربہ کوئی نہیں مٹھیا بھیج لینا چہرے سے آثار زہر نہ ہوں گھبراہت کے پہلی صف پہ حملہ نیزل کلاگا سے پڑھ رہا ہوں پہلی صف پہ حملہ کرو آخری صف پہ لڑتی نظر آئے پہلے آدمی کو قدر کرو آخری آدمی بھاگتا نظر آئے اور اب باس اگر میرا جانشین ہے میرا جانشین ہے تلوار نیام سے نکال کے نماز مغربین میں اگر تُو نے میرے لئے دعا نگید لطف نہ آیا اب باس اگر میرا جانشین ہے تو نیام سے ایک دفعہ تلوار نکال کے تلوار نکال کے اس وقت تک نیام میں دوبارہ نہیں ڈالنی جب تک میری تلوار میدان کے درمیان میں آکے تیری تلوار کا بوسہ نہ لے آہا سلامت رہا نارے حدری سبھل کے سنڈے ہو سارے جائے ماں میں زمانہ ہماری دعائیں قبول کرنا مولا ہر مومن خوش ہو کے سنڈا ہے اب باس صلاح ساجی لفظ ہے میرے پاس عجیب عجیب سے اب جو لفظوں کے ساتھ سال سے گئے گا اسے لطف آئے گا زین کے لحل پہ شجاعت کے قرآن نے لاشناس لوگ میں نہیں پاگرام ہے یوں کہوں کہ بلا شہزادہ ملک شجاعت نے ملک شجاعت کے شہزادہ ولی نیوت نے زندگی میں پہلی بار اروس تیغ کو نقاب نیام سے آزاد کیا عباس نے تلوار میں اپنا حق دیکھا عباس تلوار سے مخاطب ہوا یا عبو الحضر العباس آغسلی بحق کے سیادہ فاطمت الزہرہ و یا سیادتی و مولاتی فاطمت الزہرہ عغی سینی بحق کے قمر بن حاشم عباس نے تلوار کو دیکھا اپنا حق نظر آیا عباس تلوار سے مخاطب ہوا جب تلوار سے عباس مخاطب ہوا اب دعائیں دل میں رکھو اور جہاں رجو سے پاس پوٹے میرے ساتھ چلتے ہو پتہ یہی چلے کہ سفین میں بیٹھے ہو شاہ پر قاندرہ میں نہیں بیٹھے عباس تلوار کو دیکھ کے کہتا ہے جخترے پر کے رنجوں میں ہن بن کے تن ہر بدن میں اجل کی اگن گھول دے ہے کوئی کوئی دخترے پر کے رنجوں میں ہن بن کے تن ہر بدن میں اجل کی اگن گھول دے ترجمہ کر لوں شاہد مصرہ نیچے رہ گیا ذہن اوپر گئے ہوئے ہیں دخترے پر کے رنجوں میں ہن بن کے تن موت کی عذاب کی بیٹی بن کے تن کے دشمن کی رگوں میں موت کا سہلاب چلا عباس کہتا ہے دخترے پر کے رنجوں میں ہن بن کے تن ہر بدن میں اجل کی اگن گھول دے لشکروں کا جگر چین مستی میں آ زرزلوں کی طرح گھن گھن گھول دے یالی یالی دشمن پوری توجہ سے اگر لطف آ رہے تو میرے ساتھ بولتے ہیں لطف نہ آئے تو مجھ غریب کے اپنی قسمت دخترے پر کے رنجوں میں ہن بن کے تن ہر بدن میں اجل کی اگن گھول دے لشکروں کا جگر چین مستی میں آ زرزلوں کی طرح گھن گھن گھول دے دشمنوں کے لہو کی ہر ایک موج میں اپنے ماتھے کی ہر ایک شکن گھول دے عباس کہتا ہے اپنے آدھا کے سر آسمان پر اُڑا آبِ دجلہ میں ان کے کفن گھول دے نارے حیدری اپنے آدھا کے سر آسمان پر اُڑا آبِ دجلہ میں ان کے کفن گھول دے تلوار کہتے ہیں مولا ایسا کیوں کروں اب پاس کہتا ہے دیکھ بج میں شجاعت کا ہر تاجور دیکھ بج میں شجاعت کا ہر تاجور پھر پڑھتا ہوں دیکھ بج میں شجاعت کا ہر تاجور دیکھ بج میں شجاعت کا ہر تاجور تیرے نزدیک ہے اور میرے پاس ہے یوں لڑے دشمنوں کو گمہ تک نہ ہو یہ علی لڑا ہے کہ عباس ہے اب نعرہ سنو جنہیں نام علی لینا سواب جو حج اکبر کا سواب سمجھتے ہیں علی کا نام لینا نعرہ حیدوری دیکھ پت میں شجاعت کا ہر تاجور تیرے نزدیک ہے اور میرے پاس ہے یوں لڑے دشمنوں کو گمہ تک نہ ہو یہ علی لڑا رہا ہے کہ عباس ہے تلوار کہتے ہیں مولا کیسے لنوں توجہ ہے تلوار کہتے ہیں مولا کیسے لنوں عباس کہتے ہیں دیکھتی کیا ہے میمنا میں اتر میں سرا سے اُفر مولا عباس تیرے مومن اللہ کرے تھکے نہیں میمنا میں اتر میں سرا سے اُفر کربے لشکربے بجلی گیرا جھوم کر یوں نہیں یوں نہیں جیسا آباز خوبصورت ہے بیسا میرے ساتھ خوبصورتی کے انداز میں چلو میں منع میں اتر میں سرا سے اُبھر کربے لشکربے بجلی گرا جھوم کر دشمنانِ علی کے پرخچے اُڑا ان کی لاشوں کو دوزخ کا مقصوم کر بڑھ کے زہرِ اجل آج میدہ میں ڈھل میرے بابا کے نقشے قدم چوم کر اب باس کہتا ہے اب نقابیں اُلد کر پلردے سفے ہر منافق کا شجرہ بھی معلوم کر ہیدری 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 میمنا میں جن کی رگوں میں ابباز کی مبدت ہے وہ ضرور نہ رہے ہیدری سنائیں گے ہیدری میمنا میں اُتر میں سرا سے اُبھر کربے لشکربے بجلی گرا جھوم کر دشمنانِ علی کے پرخچے اُڑا ان کی لاشوں کو دوزخ کا مقصوم کر بن کے زہرِ اجل آج میدہ میں ڈھل میرے بابا کے نقشے قدم چوم کر اب باس کہتا ہے اب نقابیں اُلد کر پلردے سفے ہر منافق کا شجرہ بھی معلوم کر تروار کہتے ہیں کروں کیا کیسے لڑوں اب باس کہتے ہیں دیکھ سستی نہ کر موت کی ہمسفر دیکھ سستی نہ کر موت کی ہمسفر دیکھ سستی نہ کر موت کی ہمسفر ہر طرف سے دعاوں کی برسات ہے تیری ہر ضرب پر آج خیبر شکندات دے میں کو آئے تو پھر بات نعرہِ حیداری علی 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 پوری توجہ سرکار جنابِ عباس کا تذکرہ امامِ زمانہ کی صدارت دعاوں کی قبولیت کا لمحہ اب جن کو پوری زندگی میں فضائل میں داد دینا عادت نہیں ہے اگر جنابِ عباس موجزہ ہے تو موز سے باہت ضرور نکلے گی عرود پہ پہنچ گئی مجلس میراز پہ پہنچے ہوئے عقیدے تلوار کہتے ہیں کیسے لڑوں عباس نے زانوں پہ زانوں پہ تلوار کو خم کیا تمام میں بدلائے عباس کہتے ہیں سوٹ کسی کی نہ سن تقریباً دس ادار کا مجموع میرے سامنے ہے محمد و آلِ محمد کے صدقے میں جنابِ عباس کے صدقے میں اللہ میری شیعہ قوم کے کسی نوجوان کو سوائے جنابِ عباس کے غم کے اور کوئی غم میں مطلع نہ کرے سوائے غمِ شبیر کے کوئی غم نہ دیکھو ہمیشہ سرخو رہو دشمن کی نظرِ بات سے محفوظ رہو آپ دیکھتے ہوں میرے ساتھ عباس کہتے ہیں سن کسی کی نہ سن 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 عباس تلوار سے کہہ رہا ہے سن کسی کی نہ سن تلوار کہتے ہیں کیا کروں عباس کہتے ہیں سن کسی کی نہ سن ایک ہی دھن کو بن اور چن چن کے مغرور سرکار دے تھک کے نہیں تھک کے نہیں تھک کے نہیں اگر تمہارا نعروں کا شور سرک تک نہیں گیا دلوار جایا عباس کہتے ہیں سن کسی کی نہ سن ایک ہی دھن کو بن اور چن چن کے مغرور سرکار دے مولا کیا کروں عباس کہتے ہیں سن کسی کی نہ سن ایک ہی دھن کو بن اور چن چن کے مغرور سرکار دے سنسناتی حومی سب سروں سے گزر وار سینے پکر اور جگر کار دے جاگتے آؤ جاگتے آؤ جاگتے آؤ علی کا واسطہ جاگتے آؤ یہ ایسی مجلس سے یہاں کھڑے ہو کے جرام عباس کا واسطہ میں اللہ کو بھی دوں تو وہ بھی نہیں چھکرائے گا تو میں سے ہر محمر کو عباس کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں اب جاگنا کر دعائیں مانگنی ہے سن کسی کی نہ سن ایک ہی دھنکپن اور چنچن کے مغرور سرکار دے سنسناتی حومی سب سروں سے گزر وار سینے پکر اور جگر کار دے تلوار کہتے ہیں اور کیا کروں اب جاگتے ہیں دیکھتی کیا ہے نوک سے روک لے وقت کی گردشیں سن کسی کی نہ سن ایک ہی دھنکپن اور چنچن کے مغرور سرکار دے سنسناتی حومی سب سروں سے گزر وار سینے پکر اور جگر کار دے تلوار کہتے ہیں اور کیا کروں اب باس کہتے ہیں نوک سے روک لے وقت کی گردشیں دست شام و وجود سہرکار دے مجھے بھی ایسے پڑھنا آتا ہے جیسے آپ سن رہے ہیں نوک سے روک لے وقت کی گردشیں دست شام و وجود سہرکار دے یہاں تو ناراض ہو جاؤگے میں صرف گزارش کر رہا ہوں جاگتے آؤ سن کسی کی نہ سن ایک ہی دھن کو دھن اور چنچن کے مغرور سرکار دے سنسناتی حومی سب سروں سے گزر وار سینے پکر اور جگر کار دے اب باس کہتے ہیں نوک سے روک لے وقت کی گردشیں دست شام و وجود سہرکار دے کائنات کا ذرہ ذرہ کار لگا کے سننا اب باس کہتے ہیں نوک سے روک لے وقت کی گردشیں دست شام و وجود سہرکار دے تلوار کہتے ہیں کیا کروں اب باس آدم کے لحظے میں کہتا ہے دست شام و وجود سہرکار دے اور کیا کروں شیس کے لحظے میں کہتا ہے دست شام و وجود سہرکار دے اور کیا کروں شیان کے لحظے میں کہتا ہے دست شامو وجود سہر کاعر دے اور کیا کروں محلس کے لحظے میں کہتا ہے محھوک کے لحظے میں کہتا ہے دست شامو وجود سہر کاعر دے اور کیا کروں جفینہ کے لہجے میں کہتا ہے دست شامو وجود سہرکار دے اور کیا کروں ابراہیم کے لہجے میں کہتا ہے دست شامو وجود سہرکار دے اور کیا کروں اسماعیل کے لہجے میں کہتا ہے دست شامو وجود سہرکار دے اور کیا کروں اسحاب کے لہجے میں کہتا ہے دست شامو وجود سہرکار دے اور کیا کروں یاکوب کے لہجے میں کہتا ہے دست شامو وجود سہرکار دے یوسف کے لہجے میں کہتا ہے دست شامو وجود سہرکار دے اور کیا کروں اور کیا کروں اسوائیر کے لہجے میں کہتا ہے دست شام و وجود سہرکار دے اور کیا کروں ابو طالب کے لہجے میں کہتا ہے دست شام و وجود سہرکار دے اور کیا کروں محمد کے لئے جو میں کہتا ہے دست شامو دیکھو دیکھو میری طرف دست شامو وجود سہارکار دے اور کیا کروں حسن کے لئے جو میں کہتا ہے دست شامو وجود سہارکار دے اور کیا کروں عباس عشان کے لئے جو میں کہتا ہے دست شامو وجود سہارکار دے اور کیا کروں عباس کہتا ہے لوگ سے روک لے وقت کی گردشیں دست شامو وجود سہارکار دے اور کیا کروں اللہ کا لئے جاپنا کے علی کے حسن سے عباس کہتا ہے دیکھتی کیا ہے بھی پر بچھائے اگر تو ریاید راکار اس کے پر کر دے آسوانی آسوانی نارائے چکدی نائی بھائی آتھ بلاند کرنے نارائے چکدی نارائے رسالات نارائے رسالات حیدر حسنی 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 سلوار ماشاءاللہ آو کبلا حید سلوار اللہ خیلو حاجی حید 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 سوچتی کیا ہے حاجی مکرر حاجی مکرر حاجی نارائے مکرر مقدس دودھ کی طرح خون میں حل ہو کے گردش کر رہی ہے ان میں جتنی طاقت ہے سرف کر کے دونوں بازوں بلند کر کے نارائے حیداری آج جبریل بھی نوک سے روک لے وقت کی گردشیں میرے بھائی علامہ حید اسی لئے میں نے شاہد کر کے بات کو ختم کرنے کی کوشش کی تاکہ زیادہ سے زیادہ انہیں سن سکے آج جبریل بھی پر بچھایا ہے آج جبریل بھی پر بچھایا ہے ماتے اس لئے روک گیا تھا کہ ایک لفظ کہنا تھا کہ بنی امیہ حرام دودھ پر پلنے والے حشرات اور عرض بھی اور بعض کے غلاموں سے ٹکرا رہے ہیں یہ لفظ میں کہنا ہوں آج جبریل بھی پر بچھایا ہے اگر اجازت ہے قبلہ اب دیر کو ہوں جنات اچھا جناب جانفر علمی صاحب اجازت جناب مکرن کروں بنی امیہ کے حرام دودھ پر پلنے والے آج اپس کے غلاموں سے ٹکرا رہے ہیں کئی دفعہ قبلہ اونچا تو اتنا کہوں گا کہ چودہ سو سال بعد بھی جن کے شناختی کار میں بلدیت کے خانے میں آج بھی چھے چھے نام ہیں وہ بھی کہتے ہیں شیعہ کاف ہے وہ بھی کہتے ہیں شیعہ کاف ہے ظلم تو یہ ہے غلط نام رکھنے سے آدمی کا کردار سہی نہیں ہو جاتا آدمی باطل نواز ہو میں یہ نام لیتا بھی نہیں میں تو اتنا کہتا ہوں تُو کفرِ کل کی ڈھال میں ایمانِ کل کا بار تُو کفرِ کل کی ڈھال میں ایمانِ کل کا بار دو زخ کے راستے کا مسافر ہے تُو کے میں یوں نہیں مجمع میں تیار کر کے دے رہا ہوں اپنے بھائی کو میراج میں پہنچا آسمانی تُو کفرِ کل کی ڈھال میں ایمانِ کل کا بار دو زخ کے راستے کا مسافر ہے تُو کے میں دو زخ کے راستے کا مسافر ہے تُو کے میں دو زخ کے راستے کا مسافر ہے تُو کے میں دو زخ کے راستے کا مسافر ہے مسافر ہے مسافر ہے تُو کے میں تُو پیروِ جزید میں نوکر حُسینؑ کا سچ سچ بتا کے اصل میں کافر ہے تُو کے میں آہاں نیرے عیدره ایداری آل احمد ستم نہ سہتی ملکے 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 مردابا مردابا آل احمد ستم نہ سہتی زبان قرآن کی گنگی رہتی آل احمد ستم نہ سہتی زبان قرآن کی گنگی رہتی حسین اگر شہید نہ ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا آل احمد شتم نہ سہتی زبان پورا کی گنگی رہتی حسین اگر شہید نہ ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا یزیدیت کے حصول ہوتے نماز رودہ بطول آل احمد آل احمد آل احمد آل احمد آل احمد چوتھا حملہ عباس نے کیا چوتھا حملہ کر کے عباس نے دیکھا حسین پہ نظر پڑی میں جناب حسین کا وقت دے کے کہتا ہوں اب ہی در ادھر نہ دیکھنا لفظ ایک ہے اور اللہ جانے کیسے سنو گئی جب حسین پہ چوتھا حملہ کر کے حسین کی طرف نظر کی نا بنی امیہ کے لشکر پہ عباس نے چوتھا حملہ کیا اور حسین پہ نظر کی حسین دوڑ کے آئے علی کے پاس بابا گیارہ سال کا میرا بھائی ہے کم سن ہے لڑائی کا تجربہ نہیں چوتھا حملہ کر رہا ہے اجازت ہو تو اب باس کو پانی دے آؤ سیدہ میں نوکر آپ کا آواز آئی بابا گرمی ہے میرا بھائی گیارہ سال کا ہے کم سن ہے اگر اجازت ہو عباس کو پانی دے آؤں علی کہتا ہے پانی دے آ ایک لفظ کہتا ہوں علی کہتا ہے پانی دے آ حسین نے جام پانی کا بھرا حسین نے پانی کا جام بھرا دینے کے لیے دانے لگا یہ عباس کے دامن میں ایک آیا حسین نے مر کے دیکھا علی کہتا ہے علی کہتا ہے حسین کہاں جا رہا ہے آؤاز آئی بابا میرا بھائی تھک گیا ہوگا پانی دینے جا رہا ہوں عباس کو پانی پلانے جا رہا ہوں علی کہتا ہے حسین پانی ضرور دیں عباس کو لیکن کوشش کر پیاسہ لڑنے کا عادی ہو جائے یہ ہے مسائد کی میرا دعائیں قبول ہونی ہیں امامہ زمانہ کی صدارت کوشش کر پیاسہ لڑنے کا عادی ہو جائے اے رونے والو حسین نے پانی زمین پہ گرا دیا آؤاز آئی بابا تیری امامت کی قسم آج وعدہ کر رہا ہوں وعدہ کر رہا ہوں زندگی بھر جہاں پانی نزدیک ہوگا اسے لڑنے کی اجازت بھی نہیں دوں گا سلامت رہو جئی تو فاکر اللہ آؤازہ پانی ضرور دیا ردیم شاہ جی آسو شاہ جی دیکھیں میری طرف پانی ضرور دیا لیکن کوشش کر پیاسہ لڑنے کا علامہ صاحب میں نے ایک اعلان کیا تھا مجلس کے اول میں کہ جہاں جنابِ عباس کا ذکر ہو وہاں امام زمانہ کی حاضری ضروری ہے اور مولا دیکھتے ہیں کون آنکھ عباس کے غم میں رو رہی ہے اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں تمہیں عباس کا واستہ نہ دیکھو قریب کون بیٹھا ہے نہ دیکھو پاس اللہ جانے کہاں کہاں کون بیٹھا ہو کیونکہ سجاد کا حکم ہے جہاں عباس کا ذکر ہو میں ضرور آتا ہوں اور ضرور آ کے مجلس کے درمیان میں بیٹھتا ہوں حسین کا واستہ دیکھتا ہاں میری طرح گیارہ سال کے عباس نے چار حملے کیے جعفر عمید صاحب گیارہ سال کے عباس میں عباس نے گیارہ چار حملے کیے تقریباً پندرہ ہزار معاویہ کا سپاہی فرنار کیا گیارہ سال کا عباس واپس آیا پیشانی علی نے چومی دائر افسار حسین نے چوما دائر افسار آواز ہے مولا حسین اجازت ہو تو اور حملہ کر دوں جب عباس نے کہا اور حملہ کروں حسین کہتا ہے شاباش جب شاباش کا نام آیا عباس نے امامہ اتارا امامہ اتار کے حسین کے قدموں پر رکھ کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا حسین آج ماں زہرہ کی چادر کی قسم کھا کے گوادہ کر جیسے آج اجازت دے رہا ہے ہمیشہ دے گا آجیو سلامت رہو گیارہ جی 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 ماترہ نوکر آواز ہے جیسے آج اجازت دے رہا ہے میں عباس گزارش کرتا ہوں وعدہ کر ایسے ہمیشہ اجازت دے گا او میرا سفید ریش بزرگ تیری آنکھوں میں آس ہوا گے او میرے نوجوانوں تم رو پڑے ہو او میرے بزرگو تم رو پڑے ہو او میرے دیوار مان کے کھڑے ہونے والے دوستو تم رو پڑے ہو سرگونے سے آیا وہاں سید سابر حسین شاہ تُو رو پڑا ہے جعفر علی میر رو پڑا ہے او میری ماں و بہنو تمہارے سروں پر چادر اور پردے سلامت رہے مجھے غازی کے علم کی قسم جب علم جھکا ہے اسی وقت اس وقت زینب کہتی ہے سکینہ اپنے چھ ماہ کے لیے چھ ماہ کے بھائی کے لیے میرا چوتیس سال کا بھائی بھیج دیا اب میری چادر کا کون زامن ہے اب میرے پردے کا کون سلامت رہو سلامت رہو زیادہ سے زیادہ گھڑیاں دیکھ لو ساتھی زیادہ سے زیادہ آزادار بیٹھے ہو زیادہ سے زیادہ گھڑیاں دیکھ لو دو یا تین منٹ پر ہوں گا اس سے زیادہ نہ میں پچ سکتا ہوں مجھے حسین کی عزبت کی قسم نہ تو سن سکتا ہے پتھر کا کلے جا ہو شہزادہ جاہاں میرے ساتھوں کر رہا ہوں انشاءاللہ گیارہ دسمبر کو تیرے ہاں کربلا جاں میں شامل شبہی سے شروع کروں گا اباس جانے لے گا نہیں پڑتا شہادت تین منٹ کا بات ہے آقا ساتھ تین منٹ میں اگر تُو نے اوٹ کے بات ہم نہ کیا امام زمانہ کی حاضری میں تو کبلاللو کیا آیا ادھر سے اباس چلا اباس نہیں تھا علی کا جنازہ تھا حسین کہتا ہے کون گھوڑا لے کے آئے گا بی بی زینب گھوڑا لے کے آئی اباس نے گھوڑے کو دیکھا دائیں بائیں دیکھا تین دفعہ آواز آئی واہ غربت آ ہائے ہو میری غربت زینب کہتا ہے کیوں غربت کو یاد کر رہا ہے موں پہ معطب کر کے کہتا ہے بی بی انصاف تو کر آج سے پہلے میں گھوڑا مگوہ در تھا دائیں رکاب میں اکبر کا ہاتھ ہوتا بائیں میں قاسم کا ہاتھ ہوتا میرے گھوڑے کی باگے اونو محمد مگردی آج نہ اونو محمد ہے نہ اکبر ہے نہ آباس ہے قبلہ ایک مستور ہے ضعیفہ ہے کھوڑا پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کابتا ہوا ہاتھ اباس کے گھوڑے کی رکاب میں ڈال کے آہستہ سے کہتی ہے سوار ہو میرے اکبر کا استار آوازہ ہی تو کون ہے آوازہ ہی میرے اکبر کی ماں لیلہ ہوں اور بائیں رکاب میں ہاتھ روتا ہے ماتب کرتا بائیں رکاب میں ہاتھ آیا سوار ہو میرے قاسم کا استار اباس سوار ہوا کبلہ حسنہ بھائی دو لبس ختم تیسرا لبس شروع اور مجلس ختم پورے اروج پہ میرے پہنچ گئی تو اٹھ کے ماتب کر سیدوں کو پرسہ دے میں مجلس ختم کروں اباس میدان کو گیا چودھویں قدم پہ اباس ہے چودھویں قدم پہ اباس ہے یہ پیچھے سے آوازہ ہی روک جا اباس نے مر کے دیکھا ستونجہ سال کا ضعیف حسین امامے کے پیچ گردن میں نالین کوئی نہیں ننگے پاؤں دوڑتا آ رہا ہے آوازہ ہی اتنی جلدی نگر اللہ جانے پھر ملے جانا ملے روتے آؤ شرم کر کے نہ روگو ختم کر رہا ہوں بات کو مسائل کی میراج ہے میں نے تین منٹ کا وعدہ کیا ہے ماتم بھی کرتا ہے روتا بھی ادھر سے اباس لڑنے گیا اللہ مصاب میرے بھائی جعفر علی میر صاحب مولا آپ کو سلامت رکھے دو لفظ سناندیم بھائی جب ہم پاس گیا ہے ساڑھے تین سال کی سکینہ باہر نکلی آوازہ ہی بابا مجھے اٹھا میں چاچا کو دیکھوں جب حسین نے اٹھایا چھوٹے چھوٹے ہاتھ بابا کے چہرے پر رکھ کے معصوبیت سے پوچھتے بابا چاچا اباس پانی لے آئے گا میرا آسگر پانی پی لے گا حسین کہتا ہے سکینہ سکینہ نہ مجھے رولا نہ خد رو آوازہ ہی بابا تجھے تیری غربت کا واسطہ اتنا بتا چاچا پانی لے آئے گا میرا آسگر بن جائے گا جب چوتھی طفعہ سکینہ نے کہا حسین نے سکینہ کو اتارا تھوڑی سی ریت سکینہ کے بالوں میں ڈالی سرچون کے حسین کہتا ہے سکینہ سوال کیا ہے تو جواب بھی سن لے جواب بھی سن لے جواب بھی سن لے واپس میرا بھی نہیں آتا بجتہ تیرا بھی نہیں آتا یہ سنداز میں ماتم کرتے ہو چھرم کر کے کیوں روتے ہو واپس میرا بھی نہیں آتا بجتہ تیرا بھی نہیں مجلس ہتم اوٹس کے جنہوں نے ماتم کرتا ہے میں پوری شہادت نہیں پڑھ سکتا اباس گیا جیسے پانی بھرا بھرا واپس آیا جس طرح سے باز کٹے کٹے جس طرح سے دوسرا شانہ کٹا کٹ گیا تو سن کے رو رہا مجھے علیہ کی عزت کی قسم چپ اس لیے کر گیا ہوں ذہنی طور پہ سیدہ سے اجازت لے رہا ہوں بی بی اگر اجازت ہو تو مسائب چھپا ہوں نا دائن شانہ کٹا ہو میری بہنوں آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے سیدوں کے ہر بہن ہر ماں سے کہہ رہا ہوں صرف ایک لفظ سن لو جب دائن شانہ کٹا اب باز کہتا ہے سکینہ کی خیران جب بے آبازوں کٹا اب باز کہتا ہے اسگر کی خیران مشکہ دہانہ موں میں لیا جا حکیم بن تفیر ظالم نے پیچھے آکے ایک گرز مارا میں تم سے سوال کرتا ہوں روو یا نہ روو سر کتنا بترہ ہو ادھر سے گھوڑا تیز دوڑ رہا ہے اب باز کے بازو ہے نہیں اللہ جانے کیسے زمین پہ آیا کیسے زمین پہ آیا تین دفعہ باز آئی تین دفعہ باز آئی با غربت آئی ہائے میری غربت ہائے نائی بھائی دو لفظ سن لو مسائل میں ختم کرتا ہوں میں نے وعدہ کیا تھا اوٹ کے ماتم کرو گئے اور اسی مجلس میں پہنچ گیا ہوں اگر غلط پڑھوں بی بی زانب شفاد نہ کرے اگر صحیح پڑھوں اوٹ کے ماتم کرنا دس ہزار کا یہ مجمعہ مجاہد سمجھے کہ بھائی کبولہ جندہ کی دراز کرے دو لفظ سن لو مارا گئے عباس میں نے پا لیا تو نہ سن لیا مارا گئے عباس دلیر ہو گئے مسلمان آخری لفظ ہے میں نے قسم کا یہ غلط پڑھوں زانب شفاد نہ کرے صحیح پڑھوں اوٹ کے ماتم کر جب بارہ ظلم نہیں کبولہ کہتے ہیں روتے کیوں ہو جب بارہ محرم کو ہو میری ماں بہن ہو میری ماں بہن لو جب بارہ محرم کو بلکل اسی وقت اسی وقت جائرم کے ہاتھوں میں اے سنداد سے جب رسیہ باندھی گئی جب اے سنداد میں رسیہ باندھی گئی آپ شہیدوں کے سر نیزوں پہ سوار ہوئے بابا آپ سے کہہ رہا ہوں نیزوں پہ سوار ہوئے ایک سنہ عباس کا نو دفعہ سوار ہوا ادھر گر پڑتا ہے سر زمین پہ گر پڑتا ہے شمر کہتا ہے سجاد تیرے چاچا کا سر گر کیوں پڑتا ہے سجاد کہتے ظالم انصاف کو کر میرا چاچا ہے غیرت ماندھے میرا چاچا جب نیزے پہ سوار ہوتا ہے اب باس کی آنکھیں کھل دیئے سامنے بھپی زینب کا سر نظر آتا ہے اب باس کا سر گر پڑتا ہے آپ پردو جملا ہائے جادت ہائے جادت ہائے جادت ہائے ہائے